موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور بڑا اہم مسئلہ جو آج کل معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے وہ ہے جنس کی تبدیلی کا مسئلہ کہ خواتین بظاہر جو نظر آنے والی ہیں وہ مرد بن رہے ہیں یا جو مرد نظر آ رہے ہیں وہ عورتیں بن رہی ہیں تو اس میں فقہائے اسلام کا کیا موقف ہے دیکھیں اس کے اندر میں چند ایک سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر اس کے بعد ایک ایک کا جواب بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اول تو یہ ہے کہ تبدیل یہ جنس کا کیا حکم ہے اور اس سے متعلق ایک سوال یہ بھی اس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں کہ اگر کسی مرد کے اندر کچھ زنانہ جسمانی علامتیں ہوں فطری نہیں جسمانی علامتیں ہوں اور ان کو ختم کر کے مکمل مرد بنا دیا جائے کسی عورت کے اندر کچھ مردانہ جسمانی علامتیں ہوں اور اس کو آپریشن کر کے مکمل عورت بنا دیا جائے تو یہ کیا اس کے بارے میں فقہہ کہتے ہیں تو اول تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک تمہیدی طور پر کہ یہ جاننا مناسب ہے کہ مرد یا عورت کا آپریشن یا عدویات کے ذریعے جن سے تبدیل کرنا اللہ کی بنائی ہوئی تخلیخ کو تغیر کرنے میں داخل ہے جو قرآن اور حدیث کی روح سے ناجائز و حرام ہیں ہاں اگر کسی مرد میں علامتیں زنانہ ہوں یا کسی عورت میں کچھ علامتیں مردانہ ہوں یا ایک شخص میں مردانہ اور زنانہ دونوں علامتیں یقصہ طور پر موجود ہوں تو چونکہ مرد میں زنانہ علامتوں کا ہونا یا عورت میں مردانہ علامتوں کا ہونا عیب ہے اس ازالے کی غرص سے مخالف جنس کی علامتوں کو آپریشن یا علاج کے ذریعے ختم کرنا اور مکمل مرد یا مکمل طور پر عورت بن جانا یہ شرعان جائز ہے اس تمہید کے بعد یہ جو پہلا سوال آیا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر بھی کیا لوگوں کے بھی سوال ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ بھئی اس کے بارے میں علماء کا کیا موقف ہے دین کیا کہتا ہے وہ تو میں نے تمہیدی طور پر بتا دیا لیکن اگر کسی مرد کے اندر کچھ زنانہ جسمانی علامتیں ہوں یا کسی عورت کے اندر کچھ مردانہ جسمانی علامتیں ہوں تو ان کو آپریشن سے ختم کرنا کیسا تو بھئی اگر کسی مرد میں کچھ جسمانی علامتیں ہوں زنانہ والی تو ان کو ختم کر کے مکمل مرد بننا اسی طرح اگر کسی عورت میں کچھ مردانہ جسمانی علامتیں ہوں تو ان کو ان علامتوں کو ختم کر کے مکمل عورت بننا خواہ آپریشن کے ذریعے ہو یا عدویات کے ذریعے ہو یہ شرعن جائز ہے کیونکہ مرد میں زنانہ علامت ہونا یا عورت میں مردانہ علامت ہونا عیب ہے اور عیب کا ازالہ کرنا شرعن جائز ہے اچھا اسی سے متعلق ایک سوال لوگ اس کو یوں بھی لگتے ہیں کہ دیکھیں اگر کسی مرد کے اندر کچھ زنانہ جسمانی علامتیں ہوں تو اس کو آپریشن کر کے مکمل عورت بنا دیا جائے یا کسی مرد کے اندر کچھ زنانہ علامتیں ہوں تو اس کو آپریشن کر کے مکمل مرد بنا دیا جائے تو اس کے بارے میں کیا موقف ہے دیکھیں جی اگر تو کسی مرد میں مردانہ علامتیں غالب ہوں لیکن کچھ زنانہ جسمانی علامتیں بھی ہوں تو ان زنانہ علامتوں کو مزید پختہ کر کے اور مردانہ خد و خال اور صلاحیتوں کو ختم کر کے عورت بننا یا اسی طرح اگر کسی عورت میں زنانہ خصوصیات تو غالب ہیں پر کچھ مردانہ جسمانی علامتیں بھی ہیں تو ان مردانہ علامتوں کو مزید پختہ کرنا اور زنانہ صلاحیتوں کو اور خد و خال کو ختم کرنا اور مرد مکمل ہو جانا خواہ اپریشن سے ہو یا عدویات سے ہو یہ شرعن ناجائز ہے کیوں؟ کیونکہ مردانہ علامتیں غالب تھیں اس مرد میں زنانہ علامتیں کم تھیں تو زنانہ کو ختم کر کے مردانہ کو غالب کرنا چاہیئے تھا اسی طرح عورت میں زنانہ علامتیں غالب تھیں مردانہ علامتیں کم تھیں تو زنانہ علامتوں کی غالبیت کی وجہ سے مردانہ علامتوں کو ختم کر کے مکمل زن بننا یہ تو جائز ہے اسی طرح مردانہ علامتوں کا زائد ہونا زنانہ علامتوں کا تھوڑا ہونا تو ان کو ختم کر کے زنانہ کو مردانہ ہو کے پورا مرد مننا یہ تو جائز ہے پر اس کا الٹ یہ ناجائز ہے اب اسی سے متعلق ایک اور سوال بھی دیکھ لیتے ہیں آہستہ آہستہ کر کے سوالات میں شیریہ دیکھ رہا ہوں تاکہ بات تو واضح ہو تو اگر سوال اس کو یوں رکھا جائے کہ اگر کسی شخص میں کسی مرد میں دونوں جنسوں کی علامتیں برابر ہوں یا کسی عورت میں دونوں جنسوں کی علامتیں برابر ہوں اور آپریشن کے ذریعے مکمل طور پر ایک جنس بنا دیا جائے یا اس میں ایک جنس غالب ہو جائے تو ان صورتوں میں تبدیل یہ جنس کرنا یہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا تو دیکھیں جی مردانہ اور زنانہ مساوی علامتیں ایک جیسی ایک برابر علامتوں کے حامل شخص میں ایک جنس کو غالب کرنا یہ شرعان جائز ہے کیونکہ بیق وقت دونوں علامات کا ہونا عیب ہے اچھا اسی طرح مثال کے طور پر کسی نے اپنا جنس تبدیل کر دیا تو اس پر عائد ہونے والے احکامات بھی تبدیل ہو جائیں گے یا نہیں تو جناب جو جنس غالب ہو یا ازالہ عیب کے بعد عیب کو دور کرنے کے بعد آپریشن یا عیادویات کے ذریعے جو جنس واضح طور پر غالب آ جائے اسی جنس کے احکام لاگو ہوں گے بشرتے کے جو جنس اختیار کی گئی ہو وہ غالب ہو ٹھیک ہے تو یہ سوال کا علماء یہ جواب دیتے ہیں اچھا اب جیسا کہ مثال کے طور پر کچھ لوگ اگر لڑکا اگر لڑکی بن جائے تو کیا اس پر لڑکیوں والے احکامات جاری ہوں گے اور فوہ شریعت کی نظر میں لڑکی شمار کی جائے گی یا شریعت کی نظر میں یہ لڑکا ہی باقی رہے گا اس کے برعکس اگر کوئی لڑکا لڑکی بن جائے تو اس کا شریعت کے روح سے کیا حکم رہے گا وہ شریعت کی نظر میں لڑکی شمار ہوگا یا لڑکے والے ہی احکامات ہوں گے تو بات وہی ہے کہ جو جنس غالب ہو یا عیب کے دور کرنے کے بعد جو جنس واضح طور پر غالب آ جائے اسی کے احکام لاگو ہوں گے اچھا اسی سے جوڑ لیتے ہیں خنثہ کا مسئلہ بھی کہ اگر خنثہ اپنے جنس کو تبدیل کر کے ایک جنس ہو جائے تو اسے جس جنس میں سے ہو گیا خنثہ ہی باقی رہے گا تو دیکھیں موجودہ جنس میں اسے شمار کیا جائے گا اب وہ خنثہ باقی نہیں رہے گا کیونکہ اب وہ مکمل طور پر جس کی طرف غالب آ گیا ہے اس جنس میں شمار ہو جائے گا اچھا اس قسم کے آپریشن کرنا ڈاکٹر کے لیے جائز ہے یا تبدیلی خلقت کے مترادف ہوگا تو اس کی بات وہی ہے کہ جو میں نے صورتیں آپ سے ذکر کی ہیں ان میں اگر صورت جائز ہے تو پھر اس کا علاج یا آپریشن کرنا ڈاکٹر کے لیے جائز ہے اور اگر صورت ناجائز ہے تو اس کا علاج یا آپریشن کرنا یہ ناجائز ہے اور سخت گناہ کا کام ہے تو یہی دیکھنا ہوگا کہ صورتحال کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے تو خیر بہرحال موجودہ سائنس میں ترقی کی وجہ سے بہت سارے مختلف مسائل جو ہے وہ علماء کے سامنے آتے ہیں تو اس لیے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی افہام و تفہیم بیان کرتے ہیں اللہ تعالی بہتری کرے اللہ تعالی ہدایت دے اللہ تعالی ہر ایک کو ان امتحانات سے محفوظ رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں